بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسی بڑا شور کر رہا ہے معلوم ہے ابھی اسی کا سیزن آ گیا بھائی جان اسی کا بغیر سویا نہیں جائے گا ارے یار میں کہاں پر آ گیا کیا یہاں پر گاڑیوں کا ملہ لگا ہوا ہے کیا دیکھو یار دیکھو یہ ٹی وی یہ آپ کو ٹی وی نظر آ رہا ہے باہر ٹی وی پھینک دی ہے کسی نے دیکھو پاکستان میں ٹی وی کی کتنی قدر ہے اور ادھر دیکھو ٹی وی لوگوں نے باہر پھینک دی گئے دیکھو 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 اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہاں پر دیکھیں کیسا کیسا زمانہ آنا تھا مومبائل کا دورہ آ گیا اب ٹی وی لوگوں نے باہر پھینک دی ہیں کیا پاکستان میں ہوتا تو کوئی ایسا ہو سکتا تھا کہ باہر پھینکا جاتا کوئی پانچ منٹ بھی یہاں رہنے دیتا کبھی نہیں رہنے دیتا دیکھو اتنی زبردست ورچھی ٹولی ہے اور ساسا ٹی وی باہر پھینک دیا ہے معلوم نہیں کسی لڑکے نے یا کسی پاکستانی نے اپنے روم کی صفائی کی اور ٹی وی باہر رکھ دیا ٹی وی اچھا ہے ٹی وی خراب نہیں ہے ٹی وی اچھا ہے بہترین چلتا ہے یہاں سے ابھی کوئی بھنگالی آئے گا رکھ کے لے جائے گا اور حراج میں جا کر سیکنڈ جو کہ سیکنڈ مال ہوتا ہے اس میں بیٹھا جاتا ہے اور یہاں پر دکھاتا ہوں آپ کو جن پاکستان ہمارے بھائیوں نے کبھی کھوٹی ریڈی چلائی ہوتے گی سیکلی چلا دی ہوئی سیکل چلائے ہوں گے وہ یہاں پر بھائی جان گاڑیوں پر کام کرتے ہیں گاڑیوں میں درہ سوچ گئے یہ سعودی ریبیا کو شرف حاصل ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پر گاڑیوں پر بٹھا دیتا ہے سعودی ریبیا تو ماشاءاللہ زبردست میرے پیچھے کافی گاڑیاں ہیں یہاں پر جو کو ہمارے پاکستانی باہر رائیڈ کا کام کرتے ہیں اور میں یار کہاں بھول کر آجو کہاں ہوں کہ یار کیا بتاؤں آپ کو یہاں پر تو شاید گاڑیوں کا میلہ لگا ہوا ہے جہدر بھی جاؤں وہیں گاڑیاں جہدر دیکھوں ادھر ہی گاڑیاں چلیے میں آپ کو اور مزید مطلب دکھاتا ہوں یہاں پر گاڑیوں کے میلے ہی میلے جمعہ والدین ہے آج تو ماشاءاللہ رش نہیں ہے اتنا ابھی میں ویسے جا رہا ہوں ناشتہ کرنے کے لئے ناشتہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو دیکھیں ہر طرف آج بارکے میں گاڑیاں کھڑی ہیں کیوں وجہ یہ ہے کہ آج جمعہ مبارک ہے اور چھٹی ہے لوگ اپنے اپنے روموں میں بھی سو رہے ہیں ویسے کئی ناشتہ کرنے والے ہیں کہ انہیں کر لیا ہے اور کام الحمدللہ آج کل بہت ہی اچھا ہے دوستوں کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ سفدیری بیہ کا ویسے لے کر جاؤ یا آ جاؤ تو بھائی جن بیسٹ ہے ابھی ویسے لے کر آؤ کام کرو سفدیری بیہ کا اندر کام بھی ملے گا اور پیسہ بھی ملے گا سب کچھ بہت ہی زبردست اور اچھا ہے صرف بشرت یہ کہ یہ نہیں کہنا کہ میں تو کام نہیں جانتا تو کام نہیں جانیں گے تو پھر بھائی جن آپ کو کام نہیں ملے گا حقیقت بات آپ کو بتا دیں اگر آپ کام جانتے ہیں کاری کریں کسی کام کے تو یہاں پر سفدیری بیہ گندر آئیں اور اچھے خاصے پیسے کمائیں گے تو میرے ادھر قریب یہ اوٹل ہے ریسٹورنٹ پاکستانی وہاں سے میں ایک علو والا پراتھا لگاؤں گا اور تقریباً میرے پاس سوات ہو چکے ہیں سوات ہو چکے ہیں داڑی شڑی ٹھیک کیا اس کے بعد کوئی چھے دن پھر ٹائم نہیں لگے گا کوئی میرے پاس الحمدللہ کام موجود ہے میں الحمدللہ پچھلے دو سے تین ہفتے سے میں سلسل کام پر جا رہا ہوں چھٹی نہیں کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہے ویسے چھٹی کرنے کا چھٹی کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آئے ہیں پردیس میں کام کرنے کے لئے تو میں آپ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ویزہ ملتا ہے کام کرنے والا بڑا مہنہ ہونا چاہیے بڑا ویزہ ہونا چاہیے تو بائی دن آپ سعودی ریبیہ کے اندر آؤ کاریگر ہو تو تب آپ پیسے کمال سکتے ہیں تو میں سی آر چلی چلتے ہوں اتنے میں کوئی دکھاتے ہیں یہ تھا میرا سادہ پرنٹہ نہیں تھا یہ علو والا پرنٹہ تھا میں نے بولا تھا تیل لگا کر اور لال کر کے دیکھ لیجئے یہ کیا لال ہے یہ سڑا ہوا ہے یہ کیا مطلب کر دی ہے ٹھیک ہے میں ایک سر اوقات بار بار یہ کہتا ہوں جب بھی اس ہٹن پر آتا ہوں کہ مجھے یہ علو والا پرنٹہ چاہیے اور تیل لگا کر اور لال کر کے لیکن اس کا زالہ نہیں ہوتا پہلے ہم ابھی لسی لیتے ہیں تو پھر لسی پینے کے ساتھ ساتھ میں چلیں گے اپنے روم کی طرف ناشتہ ہم نے کسی اور ہوتل سے کیا ہے اور لسی کسی ہوتل سے لے رہے ہیں کیونکہ بھائی جان بچت کرنے کے چکر میں تھا بچت کرنے کے چکر میں تھا تو اس لیے ایسا کیا ہے یہ لے لی ہیں ہم نے لسی چلتے ہیں ساتھ ساتھ لسی پیتے چلتے ہیں ہم نے روم کی طرف بڑھتے ہیں بڑھ یہ تھنڈی لسی ہے اور میٹھی بھی ہے اوپر سے یہ لسی لسی کی نہیں ہے دہی گلسی بنائی گئی ہے آج لگتا ہے کافی گرمی لگے گی کافی گرمی والا دن ہوگا جمعہ کا دن ہے ابھی دن کی شروعات سے ہی پتا چلتا ہے کہ آج کا دن ہمارا کیسا گھترے گئے یہاں پر گرمی والا دن لیکن خیر ہفتے کے چھے دن تو دو میں ہی گزارے ہیں صبح نکلتا ہے سورے تو شام نکلنے بند انہیں تک سورج ہم دوب میں رہتے ہیں لیکن آج کا دن ہم گزاریں گے روم میں روم میں گزاریں گے اسی چلتا رہے گا اور سارا دن سکون سے سو جائیں گے ممکن ابھی بھی نید آ جائے گا مجھے لگتا ہے کہ میں لسی و سی پی رہا ہوں تو نشے اس کی خماری ہو جائے گی لسی پینے کی تو سکون سے جا کر مزے سے سویں گے چلی گے مزیہ مزہ زبردست بڑیہ خیر لسی کا کافی مزہ ہے جو مسجد کے سامنے اس ٹال لور لگاتے ہیں وہ بھی سے انہوں نے اپنے جگہ مل لی ہے جس طرح کوئی نشانی رکھ دی جاتی ہے اسی طریقے ابھی تقریباً ساڑھے آٹھو ہونے والے ہیں تو سب نے اپنے اپنے کے نشانی رکھ دیے گی ہے کہ یہ میری جگہ ہے یہ میری جگہ ہے ایسا سب نے کر دی گئی یہاں پر دیکھئے میں دکھاتا ہوں آپ کدھر چلگی بھی ساتھ آئیے دوستو اور بھائیوں کوئی بھی آپ کا سوال ہے کوئی بھی انفرمیشن جارنا چاہتے ہو سب دی ریبیا کے اندر کام کے انفرمیشن کوئی بھی انٹرویو اس کیسی قسم کا بھی تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں جس کے اوپر ہم ایک بڑے اچھے طریقے سے ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے دوستو اور بھائیوں سے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور میں ایک انشاءاللہ ویڈیو بھی دنوں گا جو کہ ہمارے پاکستانی خواتین مجھے ایک آفی کمنٹ کرتی ہیں کیا سب دی ریبیا میں ہمیں جوب مل سکتے ہیں نہیں کس کام میں آنا چاہیے کس کام میں نہیں کیا سیح بھی ہیں یا نہیں میں کچھ انشاءاللہ ایک بڑے اچھے طریقے سے ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا اس کے اوپر اور آپ کو گائیڈ کروں گا یہاں پر دیکھیں ہر اگ نے اپنے اپنے نشانے لگا دی کہ یہ میری جگہ ہے یہ میری جگہ ہے کسی نے کپڑا رکھ دیا ہے کسی نے کارٹون رکھ دیا ہے ایسے ہی چل رہا ہے سب کچھ مہدشی کیسا ہے یہ دیکھیں ہر کو بندہ اسی طریقے ہی کوئی نہ کوئی نشانے یہاں پر رکھ رہا ہے یہ میں یہاں پر کچھ چیز بیچوں گا یہاں پر میں چیز بیچوں گا اس طرح کر کر کے سب نے اپنے نشانے لگا رکھیں گٹ گٹ کر کے لسی تو ختم ہو گئے جی ابھی کوئی ڈرام دیکھیں وہاں پر یہ کسی روڑ کے اوپر نہیں پھین سکتی ہے اچھی بات نہیں ہے ہم سفدی ریبیا کو کلین ساف دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے یہاں پر یہ ہوگا ہے جی دبا یہاں پر اس ڈبے گند ہے تو یہ ہمارا فرد سفدی ریبیا کے اندر رہتے ہوئے کہ ہمیں صفائی کا خیار لکھنا ہے دوستو آج کا ویلوگ ہم یہیں پر ختم کریں کہ اگلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے آج کا یہ ہمارا ویلوگ آپ کو کیسا لگا ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو میں ریکوشٹ کرتا ہوں بڑے بھائیوں سے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہم چاہتے ہیں آپ نے جلد اجل پچاس ہزار سسکرائبر کریں اللہ حافظ